موسیقی جب بقا کی جنگ ہے تو اس میں تخصیص نہیں ہوتی ہے جنس کی کس میں خواتین ہوں بچیاں ہوں یا مرد ہوں وہ ایک تحریک کے کارکن ہیں کوئی عورت نہیں ہے کوئی مرد نہیں ہے تو اس کا مظہر آپ آج دیکھ رہے ہیں ہم طویل عرصے سے ایک کنفرکت زون میں ہیں جب ہم ملک کلمتی نے جب پہلے جہاں شروع کے حملہ آروں کا مقابلہ کیا تھا اور ان کو انڈیا دھکیل دی آتا ہے اور شکست دی تھی تو لہٰذا یہ اس مظاہمت کا مرکز ہے تو یہاں یہ بات ضرور ہوگی اور میں عرصے سے کہہ رہا ہوں بلوچستان میں کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے یہ جتری جماعتیں ہیں یہ انجیوز ہیں ان کا کوئی پولیٹیکل کریکٹر نہیں ہے یہ جو آپ نے کوئی جماعتیں بولتی ہیں اور یہاں کوئی تخصیص نہیں ہے یہاں کوئی کومپرس نہیں ہے جو مغربی بلوچستان ہے وہ بھی ایک مقبوضہ علاقہ ہے اور وہاں میں بہت زمانے سے ظلم و ستم ہو رہا ہے اور اگر سرنڈر نہیں کریں گے کم از کم آپ کو یہ افسور نہیں رہے گا کہ میں نے اپنی سرزمین کے لیے میں نے اپنی گلزمین کے لیے اپنا خون نہیں باہر ہے یہ جو بلوچستان ہے یہ باقی جو ملک کے لوگ ہیں ان کے لیے ایک صوبہ ہے لیکن یہ صوبہ نہیں ہے یہ ہماری ماظر وطن ہے یہ گلزمین ہے اور یہ گلتے ہیں ہم سیاسی جماعتیں ہیں اور ہم جو ہے وہ عراقین اسمبلی ہیں اس پر ایک بحث ہوئی اسمبلی میں سب کو کہا گیا تھا کہ خاموش رہو چپ رہو انگوٹہ لگا ہو میں بلوچ کی بات کرتا ہوں بلوچ اپنے لیڈر خود ہے تاریخ میں اس کے مختلف رہنمہ آیا ہے کچھ دور چلے ہیں پھر زگزگ میں ایدھر در گئے ہیں وہ قوم ایک طرف جا رہی ہے اس کو پتا ہے اس کا تارگٹ کیا ہے اور اس نے کام پہنچنا ہے اور اس کے لیے کیا قربانی دیلی تو یہ لوگ سیاست کریں اور آگے بڑے جو بھی کریں وہ ان کی مرضی اور ہم اپنے راستے پر چلیں گے ایک تو جو موضوع ہے اس میں منشن نہیں ہے کہ اسے بلوچستان کی پرولیٹیکل پارٹیاں ہیں یا مرکز کی ہیں اور میرے خیال میں یہ ایسی باتیں ہوئے ہیں جیسے ہم ایک نارمل ریاست میں رہتے ہیں جیسے دنیا میں ریاستیں ہوتی ہیں وہاں آئین ہوتا ہے پارلیمان ہوتا ہے ایک نظام چلتا ہے اور ہم ایک عیب نارمل دور سے چل رہیں اور ہم طویل عرصے سے ایک کنفلیکٹ زون میں ہیں جو کنفلیکٹ زون ہوتا ہے اس میں معاملات اور ترقے ہوتے ہیں کوئی نارمل زندگی نہیں ہوتی ہے اور یہ کنفلیکٹ زون کہاں سے شروع ہوتا ہے دریا آمو کے اس طرف سے اور بندر اپاس تک کہ یہ جو کوسٹ ہے جس کا نام خان عبداللو علی خان نے بحر بلوچ رکھا تھا اور باقی دنیا اسے بحر عرب بیتی ہے یہ ایک کنفلیکٹ زون ہے اور اس تمام زون میں خون کا ایک دریا بھی رہا ہے اور اس کا نتیجہ گیا ہے اس میں جو بسنے والے کروڑوں روگ وہ لہو لہان ہیں وہ ناغہانی حالہ سے دو جا رہے ہیں تو یہاں مسئلہ ترقی کا نہیں ہے کسی کی ڈیمان نہیں ہے کہ مجھے گیس دو بجلی دو لالے بناو سڑکیں بناو یہاں ڈیمان یہ ہے کہ ہمیں جینے کا حق دو جہاں جینے کا حق نہ ہو اور جہاں کی بچیاں روڑوں پہ در پہ در ہوں اور نوجوان پہاڑوں میں ساراں میں خاک بسر ہوں تو وہ آپ نارمبل باتیں کیسے کر سکتے تو میرا خیال ہے باقی مجھے علاقوں پہ پتہ نہیں ہے بلوچستان کی جو میجارتی آبادی ہے وہ اس ریاست سے لا تعلق ہو چکی ہے وہ اس کے کسی لیگے دینے میں شابل نہیں ہے اور کسی زمانے میں جب یہ فیکس کا دورتہ جو اب ختم ہو چکا ہے ہمیں بے شمار فیکس آتے تھے جس میں لوگوں کی ڈیمانڈیں ہوتی تھی سڑک برائی جائے تالہ برائی جائے فلاں منا جائے خدا کی قسم کئی عرصے سے کسی آدمی کی کوئی ڈیمانڈ نہیں آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے ہمارے لوگ لا تعلق ہو چکے ہیں وہ ماجوس ہو چکے ہیں اور وہ ایک سروائیول کی اپنی جنگ رہ رہے ہیں اور یہ جو سروائیول کی جنگ ہے یہ کوئی پچتر برس کی نہیں ہے جہاں تک بلوچوں کو تعلق ہے یہ دو ہزار سے جالی ایک سروائیول کی جنگ ہے اور یہ یعنی دس پندرہ لاکھ کلومیٹر علاقے میں یہ رہی ہے جنگ اور وہ اب بھی جالی ہے اور کیونکہ یہ جو جنگ ہے اس سے کچھ درفیش ہے یہ بہت غیر معمولی ہے کیونکہ بلوچ تشخص کو ایسا خطرہ اس سے پہلے کبھی لاحق نہیں ہوا کیونکہ اس سے طاقتور دشمنیوں سے اس کا واسطہ نہیں پڑا اور ان کے پاس طاقت ہے ان کے پاس سرمایہ ہے ان کے پاس ڈالیں جہیں ان کے پاس اسلحہ ہے اور بلوچ لہتے ہیں ان کے پاس ایک سر ہے اس سر کے سوا ان کے ہاتھ میں کوئی غلائی بھی نہیں ہے اور آپ اس بات کی دعوت دیجئے کہ وہ اس سر کو قربان کر رہا ہے اور اپنی مقاہ کے لئے جب میں گوادر گیا پچھلے سال یہ سریم کرد بھی تھے وہاں تو انہوں نے کہا یہاں ایسی باتیں نہ کریں تو میں نے کہا یہ گوادر فرسٹ جو ریزسٹنس ہے بلوچ مومنٹ کا جو ہے یہ وہ جگہ ہے جب وہ حمال کلمتی نے جب پہلے جو ہے جو ہوروپ کے حملہ آرون کا مقابلہ کیا تھا اور ان کو انڈیا دھکیل دیاتا ہے اور شکست دیتی تو لہٰذا یہ اس مضاحمت کا مرکز ہے تو یہاں یہ بات ضرور ہوگی اور میں عرصے سے کہہ رہا ہوں بلوچستان میں کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے یہ جدری جماعتیں ہیں یہ انجیوز ہیں یہ فنڈ کلکٹ کرتی ہے یہ بی ایسی بی پر لڑتی ہے اور یہ جو ہے یہ پیسے لے کر ڈالے اور یہ اسٹری ڈائر لگاتی ہیں ان کا کوئی پولیٹیکل کریکٹر نہیں ہے یہ جو آپ نے کوئی جماعتیں بولتی ہے اور یہاں کوئی تخصیص نہیں ہے یہاں کوئی کومپرس نہیں ہے اور یہاں کوئی اور طرح کیا کوئی نظر آتی جماعت نہیں ہے آپ لوگ گواہ ہیں اس بات کا کوئی ہے سب کا ایک مقصد ہے پیسے کھوانا اور تنظیریں بنانا نالے سام کرنا اب بھلا یہ کونسی جماعتیں ہیں تو اور اگر کوئی بنائے گا میں تو پر اتفاق نہیں کرتا ہوں میں کسی جماعت کو نہیں مانتا ہوں میں ایک انڈی جی والوں میرا کسی سیاست سے تعلق نہیں ہے میری اپنی آواز ہے تو لہٰذا یہ جماعتیں اس ریلیونٹ ہے ان کی ریلیونسی نہیں ہے وہ عوام کی نمائندگی نہیں کرتے لہٰذا عوام کے نمائندے موجود ہیں شاہد آپ کو نظر نہ آئیں لیکن آپ جو ہے بہت بڑی تبدیلی آگئی ہے اب آپ کو سڑکوں پر بھی نظر آئیں گی اور میں نے بہت پہلے لکھا تھا جب پکا کی جنگ ہے تو اس میں تخصیص نہیں ہوتی ہے جنس کی تو میں نے یہ کہا تھا کہ اس میں خواتین ہوں بچیاں ہوں یا مرد ہوں وہ ایک تحریک کے کارکون ہے کوئی عورت نہیں ہے کوئی مرد نہیں ہے تو اس کا مظہر آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے کوئن سویبان سے اور گواہدر تک اور اس طرف بھی جو کئی واقعات ہوتے ہیں جو مغربی بلوستان ہے وہ بھی ایک مقبوضہ علاقہ ہے اور وہاں میں یعنی بہت زمانے سے ظلم اور ستم ہو رہا ہے اور اگر بھی گائے بگائے مزامت ہو رہی ہے تو لہٰذا اب سرواول کی جنگ میں ایک بہت بڑی قوت جو ہے وہ مظاہمت ہے اگر آپ سرندر کریں گے تو آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے اور اگر سرندر نہیں کریں گے کم از کم آپ کو یہ افسور نہیں رہے گا کہ میں نے اپنی سرزمین کے لیے میں نے اپنی گلزمین کے لیے اپنا خون نہیں باہر یہ جو بلوستان ہے یہ باقی جو ملک کے لوگ ہیں ان کے لیے ایک صوبہ ہے لیکن یہ صوبہ نہیں ہے یہ ہماری مادر وطن ہے یہ گلزمین ہے جو شاہ لطیف کا ایک شہر ہے کہ صدری کے لیے کوئی سر نہ دے یہ میار کون اپنے سر اٹھائے گا ایسے لوگ نہیں ہوں گے جو اس سرزمین کے لیے سر دینے سے ہچکچائے باقی ہے انسان ہے انسان کو جو ہے یعنی زندگی چاہیے ترقی چاہیے روڑ چاہیے وہ تو ہمارا حق ہے کہ ایک ہمارے سمندر کی فشریز کی جو آمدنی ہے پچیس ملیئن ہے یہ جو بڑے بڑے ٹریلر آتے ہیں اور ایک کا لحصے دو بلیئر میں ہیں اس کا کوئی حساب نہیں ہے اور نکلٹک آپ نے بیج دیا اور یہ بولتے ہیں ہم سیاسی جماعت ہیں اور ہم جو ہے وہ عراقین اسمبلی ہیں اس پر ایک بحث ہوئی اسمبلی میں سب کو کہا گیا تھا کہ خاموش رہو چپ رہو انگوٹہ لگاؤ ایک کی مثال دے کہ کسی ایک ممبر نے اس پر بحث کی ہو کوئی سوال کیا تو اس کو آپ اپنا نمائن دن سمجھ دیں اور آپ کی خیال ہے کہ یہ کوئی غضہ ماریں گے ہمارے لیے یہ کچھ نہیں کریں گے آپ جو ہے اپنے راستے پر چلیں اپنے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ باقی جو پشتور نظار اور جو بھی سیکلر ہے ان سے میں معافی مانگ دا ہوں میں بلوچ کی بات کرتا ہوں بلوچ اپنے لیڈر خود ہے تاریخ میں اس کے مختلف رہنمہ آیا ہے کچھ دور چلے ہیں پھر زگزگ میں ایدھو ایدھو درگے ہیں وہ کوئی طرف جا رہی ہے اس کو پتہ ہے اس کا ٹارگٹ کیا ہے اور اس نے کام پہنچنا ہے اور اس کے لیے کیا قربانی دیلئی ہے تو یہ لوگ سیاست کریں اور آگے بڑے جو بھی کریں وہ ان کی مرضی اور ہم اپنے راستے پر چلیں موسیقی موسیقی